دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ نے اس دنیا میں ایسا نظام حاکم کیا ہے اور اس دنیا کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ ہر حال میں انسان کو فائدہ پہنچانا اور انسان کو بڑا بنانا چاہتا ہے ہرچند انسان باز اوقات باز واقعات اور باز کاموں کو جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے اور بڑا بناتی ہے پسند نہیں کرتا لیکن اس حال میں انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہی چیز انسان کے فائدے اور بہتری کے لیے ہے کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ زندگی گزارا کرتا تھا جس کا بہت سمجھدار وزیر بادشاہ کے ساتھ جب بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا وہ وزیر صرف ایک جملہ دہراتا کہ بادشاہ سلامت اس میں ضرور اللہ کی کوئی مسلحت پوشیدہ ہے اور بادشاہ یہ جملہ سن کر مطمئن ہو جاتا ایک مرتبہ بادشاہ کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے اور وزیر دوبارہ اپنا یہی جملہ دہراتا ہے کہ اس میں ضرور اللہ کی کوئی مسلحت پوشیدہ ہے اس مرتبہ بادشاہ کو بہت سخت خصہ آتا ہے اور وزیر کو قید خانے میں بند کرنے کا حکم جاری کر دیتا ہے سپاہی فوراں وزیر کو پکڑ کر جا کر قید خانے میں بند کر دیتا ہے اگلے دن بادشاہ شکار کے لیے نکلتا ہے لیکن اس مرتبہ اس کا وزیر اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے جنگل میں چند جنگلی اسے پکڑ لیتے ہیں تاکہ اسے لے جا کر اپنے خدا کے لیے قربان کر دیں قربانی کرنے سے پہلے وہ جنگلی دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کا ہاتھ زخمی ہے اور انہیں اپنی قربانی کے لیے ایک صحیح اور سالم انسان کی ضرورت ہے لہذا وہ بادشاہ کو چھوڑ دیتے ہیں بادشاہ فوراں اپنے وزیر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میرے ہاتھ زخمی ہونے کا سبب اور مسلحت سمجھ میں آگئی لیکن تمہارے قید ہونے کی مسلحت ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی وزیر کہتا ہے کہ میرے قید ہونے کی مسلحت یہ تھی کہ میری جان بچ گئی اور وہ اس طرح کہ اگر آپ مجھے قید نہ کرتے تو شکار پر میں بھی آپ کے ساتھ جاتا اور چونکہ آپ کا ہاتھ زخمی تھا لہذا وہ جنگلی مجھے اپنے خدا کے لیے قربان کر دیں لہذا جب بھی ہماری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جو ہمیں پسند نہ آئے تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ اسی واقعے میں ہی ہماری مسلحت اور ہماری بہتری ہے آج کے لیے اتنا ہی اگلے بلوک تک اللہ حافظ